بحلول اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا ایک روز حرون کا اسی طرف سے گزر ہوا بحلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہر آتے ہوئے بولا بحلول یہاں کیا کر رہے ہو میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں بحلول نے وضاحت کی حرون نے گہرا سانس لیا بحلول کیا تم مجھے پل سرات سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو یقینا لیکن اس کے لئے تھوڑا احتمام کرنا ہوگا کیا علی جہاں اس کا انتظام کر دیں گے بحلول نے کہا ہاں ہاں تم بتاؤ میں ابھی حکم دیتا ہوں حرون نے جواب دیا پھر علی جہا اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں آگ جلائیں اس پر ایک بڑا توا رکھیں اس طوے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں بحلول نے بتایا بحلول کی فرمیش پوری کی جائے حرون نے اپنا فرمان جاری کیا ملازموں نے فوراں آگ جلائی توا لائیا گیا اور گرم ہونے کے لئے آگ پر رکھ دیا گیا لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بحلول کا کیا مقصد ہے یہاں تاکہ توا خوب گرم ہو گیا بحلول نے کہا آلی جا پہلے میں اس طوے پر ننگے پنکھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کروں گا یعنی میرا نام کیا ہے میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے اس کے بعد اسی طرح آپ بھی طوے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کریں گے حرون کو کچھ تعامل تو ہوا لیکن اس نے منظور کر لیا اور بحلول سے بولا چلو تم پہل کرو بحلول تیزی سے طوے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا بحلول خرکہ جوکی روٹی اور سرکہ یہ تین لفظ کہہ کر وہ جٹ طوے سے نیچے اتر آیا ان چند لمحوں میں اس کے پیر جلنے سے محفوظ رہے اب حرون کی باری آئی وہ طوے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے وہ گرتا پڑتا طوے سے نیچے اتر آیا اور بولا بحلول تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا تھا بحلول مسکر آیا آپ نے ہی تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوالوں اور جوابوں کے بارے میں بتا دیا جائے آپ نے دیکھا کہ طوے گرم تھا گرم طوے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں دنیا کے جاہو حشم سے دور ہیں لالچ اور تمہ نہیں رکھتے وہ تو پل سے رات پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے اور جو دنیاوی شان و شوقت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا